محبت تشریف رکھتے ہیں میں سبھی سبھی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یوں ہی تو نہیں ملتی دستار زمانے میں یوں ہی تو نہیں ملتی دستار زمانے میں بو بکر عمر جیسا کردار ضروری ہے ایک ہاتھ میں رکھنا ہے زیتون کی ٹہنی بھی ایک ہاتھ میں ٹیپو کی تلوار ضروری ہے حاضرین آئیے اس وقت میں تہت اللفظ کے اس بے باغ شاعر کے حضور آپ کو لیے چل رہا ہوں جو دھولیہ کی زمین سے اٹھ کر پورے ہندوستان کے مشاعروں کو زندگی عطا کرتا ہے مشاعروں کو مشاعرہ بنا دیتا ہے اس وقت اس شعر کے ساتھ میں اس شعر تک کہ آپ کو لیے چل رہا ہوں کہ ہاتھ میں خنجر نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے کہ ہاتھ میں خنجر نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی ہم کو خاندانی چاہیے اے خدا دشمن بھی ہم کو خاندانی چاہیے اور تم رکھو یہ پیلے مفلل اور خاکی چکدیاں ہم پرانے ہیں ہمیں پگڑی پرانی چاہیے ہمیں پگڑی پرانی چاہیے اور صرف حاجی محمد یونسی عیسیٰ کو اللہ زندگی دے آخری مصرہ وہیں پہنچے گا کہ صرف قبروں کی سمینے دے کے مد بہلائیے راز دھانی دیتی ہم نے راز دھانی چاہیے ہم بزرگوں کے چاہنے والے ہیں میں نے پہلا مصرہ جو کہا میں انہی کی نظر کرتا ہوں ان کے خانوادے سے ایک حوصلہ مند جناب عبدالماجی صاحب کی نمائندگی مل رہی ہے آئیے اس وقت میں دوستو نام کا اعلان کروں گا یقیناً مجھے میرے شہر پہ اتنا فاقر ناز ہے اور میرے شہر پہ میں چیلنج ہی بھی کرتا ہوں کہ میں جس وقت تو اس شہر کا نام کہوں گا آپ تالیوں میں مبارک بات دیں گے جناب مطین انور دھولیوی آپ کے روبرو بھرپور تالیوں میں اسلام علیکم موزد سامین کرام صدر صاحب کی اجازت سے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں برما اور پورے عالم کے حالات کو متنی نظر رکھتے ہوئے چار مصرے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں از کرتا ہوں کہ ہر دور میں قرآن یہ اعلان کرے گا ہر دور میں قرآن یہ اعلان کرے گا توحید کا پرچم نہ چھکا ہے نہ چھکے گا اے دین کے دشمن تو ذرا گور سے سن لے اسلام زمانے سے مٹا ہے نہ مٹے گا اے دین کے دشمن تو ذرا گور سے سن لے اسلام زمانے سے مٹا ہے نہ مٹے گا اسلام زمانے سے مٹا ہے نہ مٹے گا اور آئیے یہ چار مصرے بحار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے نام ملحظہ فرمائے اعز کرتا ہوں کہ وہ تاثب کا پجاری ہے مسلحت کا غلام کیا کہنا اس کو لگتی ہے صدہ جھوٹ کی منڈی اچھی وہ تاثب کا پجاری ہے مسلحت کا غلام اس کو لگتی ہے صدہ جھوٹ کی منڈی اچھی اور بیت دیتا ہے ضمیر اپنا جو کرسی کے لیے ایسی نامرد سیاست سے تو رنڈی اچھی وہ تاثب کا پجاری ہے مسلحت کا غلام اس کو لگتی ہے صدہ جھوٹ کی منڈی اچھی اور بیت دیتا ہے ضمیر اپنا جو کرسی کے لیے ایسی نامرد سیاست سے تو رنڈی اچھی ایسی مرامرد و سیاست سے تو رنڈی اچھی اور یہ چار مصرے ملائزہ فرمائے بہت بہت شکریہ جی پر یہ حنایت وہ تاثب کا پجاری ہے مسلحت کا غلام اس کو لگتی ہے صدا چھوٹ کی منڈی اچھی اور بیٹ دیتا ہے زمین اپنا جو پرسی کے لیے ایسی مرامرد و سیاست سے تو رنڈی اچھی بہت بہت شکریہ اور یہ چار مصرے بھی سن لیجئے میرے یہ چار مصرے سونو نگم کے نام بہت بہت شکریہ بھئی ہمارے گوپال انساری صاحب ان کی جانی سے مطین انمر کے لیے نظرانہ آیا ہے اگر شیشہ محبت اور وفا کا پھوٹ جائے گا یقینا ہم کو باہر والا آ کر لوٹ جائے گا میرا دعویٰ ہے سننے آئی تاسب کے پھوٹ جائے گا ازا مسجد سے بند ہوگی تو بھارت لوٹ جائے گا اگر شیشہ محبت اور وفا کا پھوٹ جائے گا یقینا ہم کو باہر والا آ کر لوٹ جائے گا میرا دعویٰ ہے سننے آئی تاسب کے پھوٹ جائے گا ازا مسجد سے بند ہوگی تو بھارت ٹوٹ جائے گا اور یہ چار مصرے تمام سامین کی جانب سے پیش کر رہا ہوں ملعظہ فرمائیں کہ سوچئے سرفیرے توفان سے کیا ہوتا ہے دیکھئے ساہبے ایمان سے کیا ہوتا ہے دیکھئے ساہبے ایمان سے کیا ہوتا ہے اور دشمنوں پہلے ہمیں ایک تو ہو جانے دو پھر بتائیں کہ مسلمان سے کیا ہوتا ہے پیچھے ہمارا کوئی بیٹا اگر پتھر فک رہا ہو تو یہ میرے شہر کی روایت نہیں ہے دوستو براہ کرم ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے ہمارے اپنے بیچ میں رنجسیں دوریاں پیدا ہو جائیں اگر کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو میں اس سے دستبستہ یہ انتجا کروں گا بیٹا ایسا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے مطین انور صاحب دیکھئے حضرات اکرامی اب جو میں چار مصرے پڑھنے جا رہا ہوں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدیت نا جو ملاحظہ فرمائے انہوں نے ایک بیان دیا تھا لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے اس سے پہلے انہوں نے ایک بیان دیا تھا میں چار مصرے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ عشق وفا میں حد سے گزرنا سب کے بس کی بات نہیں دیش کی خاطر جینا مرنا سب کے بس کی بات نہیں عشق وفا میں حد سے گزرنا سب کے بس کی بات نہیں دیش کی خاطر جینا مرنا سب کے بس کی بات نہیں اور جس میں کرم ہوتا ہے خدا کا اس کے بس میں ہے ورنہ دس دس بچے پیدا کرنا سب کے بس کی بات نہیں عشق وفا میں حد سے گزرنا سب کے بس کی بات نہیں دیش کی خاطر جینا مرنا سب کے بس کی بات نہیں اور جس میں کرم ہوتا ہے خدا کا اس کے بس میں ہے ورنہ دس دس بچے پیدا کرنا سب کے بس کی بات نہیں دس دس بچے پیدا کرنا سب کے بس کی بات نہیں اور ادھر گزشتہ دنوں ہمارے دیش کے وزیر اعظم علی جنام نریندر موڈی جی نے اعلان کیا تھا کہ گھر گھر کتے پالے جائیں تاکہ وہ ہماری حفاظت کرے اور ان سے ہمیں وفاداری کا سبق ملے میں چار مصرے ان کے نام پیش کرتا ہوں ملے کہ مٹی سے کبھی اپنی بغاوت نہیں کرتے مٹی سے کبھی اپنی بغاوت نہیں کرتے شہرت کے لیے گندی سیاست نہیں کرتے مٹی سے کبھی اپنی بغاوت نہیں کرتے شہرت کے لیے کندی سیاست نہیں کرتے ہم اپنی حفاظت یہاں خود کرتے ہیں کیونکہ کتے کبھی شیروں کی حفاظت نہیں کرتے بہت اچھے مطین انور صاحب بہت خوب بہت خوب بہت خوب دوستو تالیاں بجا دے آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کے تالیاں بجا دے آپ بیٹھ جائیں میں بلا رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں وہ آئیں دیار آ گئے ہیں کہ دور بھاگا نہ کرو ہم سے گزالوں کی طرح ہم نے چاہا ہے تمہیں چاہنے والوں کی طرح تالیاں بجائیں دوستو میرا بھائی چندے بھائی کدھر ہے ادھر میں آجا بھائی عجیب اعلان تھا بھائی یہ تو یہ چار میسے پھر سے پڑھ دوں کہ مٹی سے کبھی اپنی بغاوت نہیں کرتے شہرت کے لیے گنڈی سیاست نہیں کرتے ہم اپنی حفاظت یہاں خود کرتے ہیں کیونکہ کتے کبھی شیروں کی حفاظت نہیں کرتے کتے کبھی شیروں کی حفاظت نہیں کرتے اور عزیزات گرامی دیکھئے حضرات گرامی گزشتہ جنوں یہ سنست بہون میں اس مسئلے پر بہت لے دے ہوئی تھی وندے ماترم بلے وندے ماترم سب کو پڑھنا چاہیے میں چار میسے میری قوم کی جانب سے پیش کرتا ہوں بلائے ذکر کہ تاثب کے تقاضوں سے رفاقت کر نہیں سکتے کسی بھی شرک نعرے کی حمایت کر نہیں سکتے تاثب کے تقاضوں سے رفاقت کر نہیں سکتے کسی بھی شرک نعرے کی حمایت کر نہیں سکتے ہم اپنی جان دے دیں گے وطن کے واسطے لیکن شریعت کے حصولوں سے بقاوت کر نہیں سکتے بہت اچھے صاحب ہم اپنی جان دے دیں گے وطن کے واسطے لیکن شریعت کے حصولوں سے بقاوت کر نہیں سکتے حضرات گرامی گزشتہ جنوں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ایک ساتھ تین طلاق نہ دی جائے میں آپ کو لے چلتا ہوں چودہ سو سال پہلے وہاں کیا ہوا تھا یہ دیکھئے یہ چار مصرے میرے تمام جتنے بھی نوجوان دوستوں کو چھوڑ کر جتنے بھی شادی شدہ ہیں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ شریک زندگی کو تُو شریکہ ہاں نوجوان بھی سن لیجئے کہ شریکہ زندگی کو تُو بے شمار اپنا پیار دے تُو اپنی حکمتوں سے اس کی زندگی سوار دے شریکہ زندگی کو تُو شریکہ زندگی کو بے شمار اپنا پیار دے تُو اپنی حکمتوں سے اس کی زندگی سوار دے اور حضور کی نگاہ میں وہ سخت ناپسند ہے کہ ایک ساتھ ہی میں جو طلاق تین بار تھے